موسیقی ابھی کل ہی مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جو صد ہو جاتا ہے جو سنت ہو جاتا ہے وہ کسی کو سراب نہیں دیا کرتا بلکل ٹھیک کہہ سراب دیا نہیں کرتا لیکن اگر تم سنت کو اتنا ستاؤگے سنت سراب نہیں دے گا نہیں دے گا بلکل نہیں دے گا سنت کے بیتر بیٹھا وہ سنت کا سوامی وہ سراب دکھا سنت نہیں سراب دکھا یا تم نے اتنا کچھ دیکھا سنسار میں فلموں میں دیکھا کہانیوں میں پڑھا شاستروں میں پڑھا کہ فلاں وقتی کے بیتر سے سراب آیا سراب دیا نہیں اس نے کوئی جان بوجھ کے روئے اور کسی کو بیتر سے رونا آئے رونے کی ایکٹنگ کرے اور تمہارے تشدد کی وجہ سے کسی کی آتما روئے سچ مچ یہ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے سنت کبھی سراب نہیں دیتا لیکن اگر تم اسے اتنا ستاؤگے تو اس کے بیتر بیٹھا ہوا سرب جگت کا سوامی اس کے مک سے خود بولے گا وہ تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ بولا ہے لیکن اس کے دورہ وہ بولا ہے اس کو کہتے ہیں سراب تو کبھی آگے سے یہ شبد مت پروک کرنا کہ سنت کبھی سراب نہیں دیتا آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں سنت تو ایک پتلا ہے مٹی تو بولتی ہے نہیں مٹی تھوڑے بولتی ہے مٹی کے دورہ وہ بولا کرتا ہے مائک کبھی خود بولا کرتا ہے مائک کے پیچھے کڑا ہوا بیکتی بولا کرتا ہے مائک تو صرف ایک اجار ہے یہ موں یہ آنکھیں یہ کان یہ گلہ اس کا اپیوک کر رہا ہے وہ اگر تم اس کو اتنا ستاؤگے تو وہ ان کے دورہ تمہیں بولے گا وہ دے گا سراب سنت نہیں دے گا سنت تو ایک مائک ہے سنت کا اپیوک وہ کرے گا تیرا دیکھنا تمہارے اگر کوئی چوٹکی باندھ لے تو چیک نہیں نکلے گی وہ چیک تم نکالوگے نہیں اور کون نکالے گا چیک درد نکالے گا سنت کا درد اور وہ تمہیں سراب نہیں دے گا تمہارا دیا ہوا درد وہ جب چھٹ پٹائے گا تو وہ درد چیک نکالے گا وہ چیک پرماتما کی چیک ہوگی اور وہ پرماتما کی چیک کو دوسری بھاشا میں شراب کہتے ہیں آپ سمجھوں گے آگئی سراب سنت نے دیا کرتا سنت نہ سراب دیتا ہے نہ بردان دیتا ہے جب عیشور تمہارے کاموں سے اتنا پرسند ہو جاتا ہے جب عیشور تمہارے کرموں سے آپ کی سیوہ سے اتنا پرسند ہو جاتا ہے تو وہ اس موکہ آپ کو آشرباد کے لیے پریوب کرتا ہے کرتا وہی ہے اس لئے بابا نانک نے کیا کہا کرتار اکمکار ستنام کرتا پورت یہ نہیں کرتا ہے پتلا نہیں کرتا ہے وہ کرتار کرتا ہے اس کے دورہ یہ تو مائک ہے بولنے والا کوئی اور ہے وہ اس کا افیوگ کرتا ہے جب تم کسی کو تن کرتے ہو ضروری نہیں کہ اس کو تن کروگے تو اس کے موں سے نکلے گا نہیں نہیں اگر آپ کسی اور کے اوپر تشدد کر رہے ہو اور پرماتمہ اسے دیکھ رہا ہے تو کسی اور کے اوپر تشدد کیا ہوا بھی اس کے لئے بھی یہ شراب دے گا چاہے اس موکہ پیو کر لیے اوروں کو درد دیتا ہوا وقتی اگر پرماتمہ ان آنکھوں کے دورہ دیکھ لے کہ یہ تشدد کر رہا ہے فلان آدمی پر تو اس آدمی پر تشدد ہوتے دیکھ کر بیتر کا آتما فرماتمہ اس موکہ اوپیو کر لے گا آپ کو شراب دینے کے لئے اور اگر کوئی بچہ اپنے ماتا پتا کی اتنی سیوہ کرتا ہے گریب کی بکھاری کی بھوکے کی بھوزن کی کمی پوری کرتا ہے لوگ پہلے جمانے میں گرمیوں میں پیاؤو لگاتے تھے چھنڈا پانی پھلاتے تھے پرانے جمانے تھے آج کل تو پانی بھی نہیں پھلاتے لوگ ایک دن پانی پھلاتے ہیں نمانی آلے دن جیسے آگے پچھے کسی کو پیاسی نہیں لگتے اسی دن لگتے ہیں تو وہ آپ کی سیوہ کو دیکھ کر بھوکے کو آپ نے رجا دیا پیاسی کو آپ نے پانی پھلا دیا پیاس پھجا دی کسی اور کو ان آنکھوں کے دورا کسی کو پننے کرتا ہوا برماتوان دیکھتا ہے آپ کے بھیتر بھی اتنے ہیں جتنا کسی بھی جیو کے بھیتر ہے ان آنکھوں سے فرج کرو کسی کو سیوہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے بھیتر سے آپ کو آشرباد نکلتا ہے وہ آشرباد یہ نہیں دے رہا ہے آشرباد تو وہی دے رہا ہے لیکن اس مخ کے کو پریوک کر رہا ہے سبھی کے مخ اس کے مخ ہیں سبھی کی وانی اس کی وانی ہے مائک کوئی لگا دو پیچھے سے بولے گا وہی جس کے پرتی بولے گا وہ سیوہ کرتا ہے تو اسے آشرباد دے گا وہ جو اس کے بھیتر بھی ہے اور جو آشرباد دیتا ہے اس کے بھیتر بھی کسی کا اپریوک کر سکتا ہے وہ شراب دیتے وقت اور وردان دیتے وقت اس لیے جتنی ہو اتنی سیوہ کچھے پشووں کو بھوکوں کو چارہ ڈالیے پانی پلائیے آدمیوں کو پیاسوں کو پانی پلائیے بھوکوں کو بوجھے نکلائیے گروہ نانک دیو نے تین شبت کہتے ہیں کرت کر نام جب ونڈ چھاک اگر تم بانٹ کے چھک لیتے ہو تو پرمات میں بہت خوش ہوگا سکھ کم یہ جو لنکر لگاتے ہیں یہی ایک دن ان کو راج بھی کرائے گا اس نے ویسے نہیں کہا راج کرے گا خال سا کیوں کیوں کہ خال سا بانٹ کے کھاتا ہے خال سا اکیلا اکیلا نہیں کھاتا خال سا بانٹ کے کھاتا ہے اس لئے خال سوکتی راج کرے گا آپ کے گدیوں کی بات نہیں کی بابا نے راج کرے گا مطلب اس کا من خوشی مانے گا اور یہ پر کرتی کا بدھان بھی ہے کوئی راج گدی کے اوپر پرائیم نیسٹر بن جانا یا چیف نیسٹر بن جانا یہ راج کرنا نہیں ہے خال سوکتی من سے شاند ہوگا آنند دیت ہوگا وہ راج ہوتا ہے اندر سے دکھی رہے گدی کے اوپر بیٹھا رہے وہ کہ خاک راج ہوا ڈنلپ کے تم دس پلو بچھالو اور اس کے اوپر لیٹ جاؤ من میں تمہارے سارا دکھ درد ساری رات چلتا رہے تو آپ سب کچھ ہوتے راج کر رہے تھے اس راج کی تو بات نہیں کی بابا نانک نے اس راج کی بات نہیں کی راج تم اپنی آتما میں کرو گے خوش رہو گے آنند دیت رہو گے موج مان ہو گے مدھوش ہی میں رہو گے ایک چھوٹی سی کہانی برہمان تھا یگ کیا کرتا تھا ایک دن وہ مر گیا اس کے پتر تھا تو اس کے ویدو عورت جتنا کوئی پیسہ چھوٹ گیا تھا سارا خرچ ہو گیا اس کو تو کچھ آتا نہیں تھا حبن بغیرہ جزن بغیرہ کرنا کچھ نہیں آتا تھا اپنے پتر سے بولی کہ تمہارے پتہ نے سو یگ کیے تھے ان دنوں میں یگ بک جایا کرتے تھے تو بیٹا تو شہر میں جا گاؤ میں رہتے تھے شہر میں جا اور تمہارے پتہ جی کے دور دیئے گئے جو یگ ہیں اس شرک اور سمرپت وہ ایک یگ بیجا اس کے کچھ پیسے مل جائیں گے اور ہمارا تھوڑا گویارہ ہو جائے گا اتر گئے لگا اچھا مات آجاتا ہوں تو مات ان سے چار پر اونٹھے بنا کے پوٹرلی میں باندھ جائے گا تب سادن نہیں ہوا کرتے تھے آنے جانے کے ویکلز نہیں تھے کوئی کاری بسے نہیں تھی پیدل ہی چل پڑا ویسے بھی پیسہ دیلا نہیں تھا قریب بھی تھی دوپہر ہوئی تھک گیا تھا اس نے کہ چلو کوئی چھاؤں کی پیڑ دار ورکشوں کی پتے دار چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے آرام سے کھانا کھائیں گے بھوک بھی لگی ہے تھک بھی گیا تھوڑی دور گیا تو اس نے دیکھا ایک جھرنا شیتل جھرنا بہرہ اور اور بڑے برکش لگے ہیں چھا یدار اس کا من خوش ہوا اس نے کہا یہاں بیٹھ گیا آرام سے پانی بھی پیئیں گے پیاس بھی لگی اور کھانا بھی کھائیں گے بیٹھ گیا جو ہی اس نے جرنے میں اپنے ہاتھ دوئے اور کرلی وغیرہ کی بیٹھ گیا اور پوٹلی کھولی اور پہلی کور تھوڑی اس نے سامنے کیا دیکھتا ہے ایک کھتیا جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلی ہی اس نے پرسو سے ہو کے آئی تھی تو آپ کو بتا ہے کہ کھتیا کو آٹھ دس بچے اکٹھے ہوئے رہتے ہیں اور کتیا کو بھوک بھی بہت لگتی کیوں لگتی ہے کیونکہ آٹھ دس بچوں کو دودھ ملانا پڑتا ہے تو وہ دودھ اگر کچھ کھائے گی تو پرکرتی اسے زیادہ بھوک لگاتی ہے کہ زیادہ کھائے گی زیادہ دودھ بنے بھوک زیادہ لگتی ہے تو لالچی آنکھوں سے بھوک دیکھ رہی تھے بھوجن کی طرف جب اس نے دیکھا نجر اٹھا کے کہ اتنی لالسا بھری آنکھوں سے بھوک ہی رہے کتیا تو اس نے ایک پرونٹا ٹکڑو میں کیا اور اس کے آگے رکھ دیا کہ چلو ایک یہ کھار لگی پاکی میں کھار لوں گا کوئی بات نہیں میں تھوڑا سا بھوک رہ جاؤں گا شہر جا کے مانگ کھار لوں گا کوئی بات نہیں لیکن وہ تو پھٹا پھٹکا گئی بھوک لگی تھی بہت زیادہ تو پھر آکے پوچھ ہلانے لگی پھر لل جائی دو یہ کھا لگی اس نے دوسرے پرونٹے کے بھی حصے کیے توڑا اور دوسرا پرونٹہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا جلدی سے بھوک آگئی بھوک بہت لگی تھی پھر لل چائی آنکھوں سے کیونکہ بھوک تو بہت لگی تھی دیکھ نہ لگی پشو تھا نہیں گیان تھا کہ اس کو بھوک لگی ہوگی یہی تو کونشیسنس ہوتی ہے اسے ہی تو سمبیدن شیلتہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ بھوک جد کوئی بات میں تو چلا ہی ہوں گاؤں میں مانگ کے کھالوں گا آدمی ہے یہ تو بول بھی نہیں سکتی بچاری للچائی آنکھوں سے صرف دیکھ رہی ہے مجھ اس نے برامن کے پوتر نے سوچا کہ اس کو جیدہ بھوک لگی ہے پھر اب جب دیکھ رہی ہے تو میں اکیلا کیسے کھوں بند جھ کو لیکن اس نے تو بانٹ بھی دیا تھا چار میں سے تین بات دی تھے اپنے لیے ایک رہ گیا تھا تو اس کنڈیشن میں بکتی کیا کرے بابا نانک سے اگر کسی نے یہ سوال پوچھا ہوتا تو وہ یہ ہی چواب دیتے کہ اس نے بہت اچھا کیا اس نے جو چاروں پرونٹے اس کو دے دیے پس اسے ہی میں کہتا ہوں کہ جب تک دوسرا سامنے والا اس کو پورا رجیمہ نہ ہو جائے وہ پورا سنتش نہ ہو جائے تب تک بانٹنا آپ کا پورا نہیں ہوا اس کی بھوک مٹانی پہلے ضروری ہے پھر آپ کی بھوک کی پروا کرنا اس کا یہ مطلب تھا اس کا کچھ مورخ لوگ مجھے ارث سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چار ہیں تو دو دے دو دو آپ کھالو نہیں اس کا ارث یہ نہیں ونڈ چھکو کا مطلب یہ نہیں ہے ونڈ چھکو کا مطلب پہلے بانٹو پھر اگر ان کی بھوک مٹ گئی ہے تو پھر آپ چھکو آپ لنگر چھکاتے ہو کبھی ایسی استیتی آئی تو نہیں ہوگی کیونکہ لنگروں میں ایسا عشور کا بردان ہوتا ہے کبھی تھوڑتا نہیں لنگر میں نے بہت جگہ دیکھا ہے لنگر کتنا ہی کم ہو اور جنتہ کتنا ہی زیادہ ہو میں نے لنگر کو تھوڑتا ہوا نہیں دیکھا کہیں بھی تو اس نے چوتھی بھی دیعوش اس کو دے دی حالانکہ وہ کوئی نانک کا پیاری تھوڑے تھا ہزاروں سال پہلی کی بات تب تو نانک جن میں بھی نہ تھی لیکن بھی تر کی آتما تو سبھی کی ایک تو اس نے چوتھا بھی دے دیا کہ میں تو آدمی ہوں مانگ کے بھی کھالوں گا بول سکتا ہوں یہ تو بول بھی نہیں سکتے اس نے چوتھا بھل کھا بھی توڑا اور اس کے آگے رکھ دیا پرنام کیا کہ مات اور رہنی کتیا نے بھی دیکھا کہ اور نہیں اس کے پاس اس نے چوتھا کھایا اور چلے گئے پوش لاتی برامن پتر نے چشمے سے پانی پیا پیٹ بھر کے اور اپنا انگوشہ یہاں ٹانگا چل پڑا پہنچ گیا گاؤں میں گاؤں میں پہنچ کے آواز لگائی کہ میں برامن کا پتر ہوں میرے پتہ نے یگ کیے تھے میں ایک یگ بیچنا چاہتا ہوں اگر کوئی خریدار ہو تو کر گاؤں میرے پاس آ جائے یگ کے خریدار ان دنوں میں بہت ہوا کرتے تھے آج بھی ہیں جیسے ہم برامن وں سے مہا مرتون جا جا کروا لیتے ہیں گائی خود کے خاتے میں ڈلوانے والی بات ہو گئی نا پیسے دیکھے اس وقت بھی ایسا تھا ایک وقت آگیا وہ کہتا ہے میں ایک یگ گھری دنہ ہے کہتا ٹھیک ہے لے لو سنکل میرے سے تھوڑی دیکھ ٹھار جاؤ میں ابھی آ میرے گرو ہیں میں ان سے پوچھ کی آؤں کہتا ٹھیک میں یہاں بیٹھاؤ اور تم پوچھ آؤ چلا گیا گرو صد پرش تھا پہنچا ہوا تھا گیا نہیں تھا گرو کے پاس چاہ گے اس نے ساری بات بتائی تو گرو کہنے لگے کہ اس کے باپ کے دورہ کیے گئے جگوں میں سے آپ کو ہی مت خرید نہ جو یگ اس بچے نے کیا ہے وہ یگ خرید لو اور جتنے پیسے مانگتا ہے اتنے دے دو میرے میرے ان شبدوں سے اگر کچھ پریرنہ لے سکو تو سنت جنو اوشي پریرنہ لے 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 جتنی جتنی پریرنہ لے اس کو اتنی پریرنہ اوش لے لی اس کے پتا کے دو آیا کیا گیا یگ تو مت خرید لی لیکن جو یگ اس نے کیا وہ خرید لی اور مول بھاو بھی مت کر جتنا مانگ پیسہ اتنا دے دینا چلا گیا اس بچے کے پاس وہ کہتا بیٹا پندے جی آپ کے باپ کے دورہ کیا گیا آپ کے پتا جی کے دورہ کیا گیا میں نے کوئی یگ نہیں لینا ہے میں نے یگ لینا ہے جو آپ نے کیا بچہ کہنے لگا برآم پتر ہوں جھوٹنے بروں میں نے کبھی کوئی یگ نہیں کیا میں تو بچہ ہوں نہ ہی میرے پاس یگ کے سمگری جتنے کبھی پیسے ہوتے ہیں میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے میں تو خود اپنے مات پتہ کے اوپر نربھر ہوں میں نے کبھی کوئی یگ نہیں کیا بھائی دیکھو میرے گروہ کا عدیش ہے آپ نے جو یگ کیا ہے وہ مجھے دے دو پیسہ جتنا چاہی لے لو کہ نہ لگے میں میں نے تو کبھی کوئی یگ نہیں کیا کہتا بیٹا سنکلپ میں تم یہ مت کہنا کہ میں نے یگ کیا ہے اور میں اس یگ کا فل انہیں دیتا ہوں تم یہ بول دینا کہ اگر میں نے آج یگ کیا ہے تو اس کا فل اس کو مل جائے کہتا آج تو میں بھوکا مر رہا ان کو دی میں نے خود ہی کچھ نہیں کہ بھوکا ہوں میں آج تو تم مجھے دو چار پھول دے دو تو میں اپنا پیٹ بھر لوں کہتا ہاں جتنا چاہے کھانا کھالو پرانتو آج جو تم نے یگ کیا ہے اس کا فل سے دے دو اور پیسے جتنے چاہے لے لو میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو ہو کہتا بیٹا آج تمہیں ایک سوئی کتیا کو جو تھوڑے سے منٹ پہلے ہی سوئی تھی ٹھیک سے اٹھ چل بھی نہ سکتی تھی اور چار پرونٹ تیری ماتا نے تمہیں دیئے تھے اور تم نے ایک کر کے اس لجائی درستی کو دیکھتے ہوئے تمہاری آتمت رائی اور تم نے چاروں کے چارے اس کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہ گئے اور جھرنے کا جل پی گئے یہاں آگئے تم اب تک بھوکے ہو بس اس یگ کا فل آپ مجھے دے دو جتنے پیسے مانگو گے پتریں مجھ سے لے لوں برہمن کا پتر بولا کہ جو آج میں نے کیا نہیں مجھ سے ہوا ہے زیادہ اچھی باتیں کبھی کی نہیں جاتی ہو جایا کرتے سواس کے بینا ہم جندہ نہیں رہ سکتے پانچ چار منٹ لیکن وہ سواس ہم نہیں لیتے نہیں تو سوئے بڑھتے بھی ہم لیتے وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں سواس تم نہیں لیتے ندرہ آتی ہے ندرہ تم نہیں لیتے دل دھڑکتا ہے دل تم نہیں دھڑکاتے جتنی مہت تکریائیں ہیں وہ تم نہیں کرتے وہ ایشور نے اپنے ہاتھ میں رکھی سو تم نے کیا بھی نہیں تم سے ہو گیا کیونکہ مہت کریائیں مہت دان ہو جائے کرتے اس نے کہ گرو دیو کھشمہ کرنا اگر میں نے آج مجھ سے دان ہو گیا اور اس کا اتنا فل ہے تو پھر بیچوں گا تم میں بھی نہیں آگے سے اور کر پاؤں پرکرتی مجھے اور موقع دے اس وقت کا خیال ضرور رکھوں گا لیکن میں اس کو بیچنے والا نہیں ہوں مجھ ایک شما کی جگہ سیڑھ چلا گیا بہت اچھا گد گد ہو گئی اس کی آتما اگر کبھی تمہیں موقع ملے ایسا دان تم سے ہوتا تمہیں دکھے تو دیری مت کرنے سوچ نہ اس کو بیچ میں مت آنے دو نہ اس کو اس سے کام دینا سوچ نہ مت اس نے کہ دیا کر دینا اور اچھی بات کے لئے یہ ہمیشہ ہی پرمیشن دیتا ہے کیونکہ یہاں اس کا واس ہے یہاں پریمی رہتا ہے جگد پریمی جس نے جگد کی سرجنہ کی یہاں سے سفر نہ دیتا ہے یہاں اس کا نباس اس لئے جب بھی آپ کو پریم آئے گا یہاں سے اٹھتا ہوا دیکھے گا اور جب بھی آپ کو گھرنا آئے گی یہاں سے آئے گا گھر گھر کرنا دی بدھی سوچ کے گھرنا ہی کر پاتی ہے دل بے پرواہ ہے دل کبھی نہیں سوچتا اس لئے کبھی برا نہیں کرتا یہ سوچتا ہے تو ابھی شاپ لیتا ہے یہ سوچتا نہیں تو وردان لیتا ہے تو شراب اور وردان یہ دیئے نہیں جاتے یہ نکلتے ہیں سنت ہو یا درجن ہو درد تو سبھی کے ہوگا اور جب کسی کے بھی درد ہوگا چاہے وہ درجن ہے چاہے وہ سجن ہے تو بہتر بیٹا ہوا بولے گا اسی کے انسار فیصلہ بھی اس کا آئے گا آپ سے میری یہی پرارتھ نہ بھی ہے آج کے لیے آپ سے رب بھول 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 کہ آپ کو اشور اتنا دے کہ آپ بانٹتے ہی چلے جاؤ اور اگر اشور نے آپ کو دے دیا تو اس میں بانٹنے کے لیے اگر آپ کے پاس سارا بانٹنے یوگے سمرتا نہیں ہے تو اس کا کچھ انش باتنے کے لیے اوش رکھ دیا کرو یہ میں آپ کو پرم خوشی کا ایک رہس میں مول منطر دے رہا ہوں اور اس سے سوچ کے بات دینا کہ اگر میں دان کروں گا تو اس کا انتگنا ہو کے ملے گا نصوار دان کرنا کہ بابا نانک نے پتا نہیں تھا بابا نانک کو کہ کتنے میرے لنگر میں کھا کے جائیں گے ان کو پتا تھا کہ جتنے بھی کھا کے جائیں گے جرورت مند کھا کے جائیں گے اور جو کھا کے جائیں گے وہ یہاں سے نکلے گی آشروات کی آواج اور وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میرا کھالسا دکھی ہو میرا کھالسا شاب گست ہو میرا کھالسا روئے جو برا کرم کرے گا وہ روئے گا اس کو پرماتمہ ہسائے گا نہیں پرماتمہ کی پرکرتی ہسائے گی نہیں جو برا کرے گا اسے ہسائے گی نہیں پرکرتی جو اچھا کرے گا اس کو روڑائی گی نہیں پرکرتی سو عیشور کو کرتار سمجھ ہے بھی کرتار سب ہی وہ کرتا ہے اگر عیشور آپ کے بیتر کوئی اچھا بھاو پیدا کر دیتا ہے تو اسے چوک امت موقع کو اس کو تتکشن اس کی آگیا سوکار کر کے شروع دھار کر کے وہ پھر دیکھنا پرینام کیا آتا ہے پکشیوں کو بھوک لگتی ہے گائیوں کو پرانیوں کو پانی میں رہنے والے نب میں اڑنے والے پرثی پر رہنے والے اور گریب منوش جو خود نہیں کما سکتا اپا ہی جہ اسمرت ہے اس کو آپ اپنے کمائی میں سے کچھ آنش دینا اپنی سمرت کے نسا تو آپ کبھی دکھی نہیں ہوگے سروے بھون تو سکھی نام سروے سنت نرام یا سروے بدران پشن تو ما کشت تو پھاگ پویت اگر ایسا بیچار ہوگا کہ کوئی دکھی نہ ہو ہے بھگوان دکھی آنہ کوئی ہو سرشتی میں پران دھاری ایسا تمہارا خردے میں وچار اٹھتا ہے تو نشت ہی آپ سے صد کرم ہو ہی جائے گا کیونکہ جیسی بھاونہ ہے بیسے تو کرو گے اور اگر تمہارے من میں یہ بھاونہ ہے کہ اس کا چھین لوں اس سے لے کے مکر جاؤں دینے ہوں تو پولیس میں جا کے رپورٹ لگا دوں کہ نہیں میں نے لینے دینے نہیں کوٹ میں جا کے ریکوری اس پہ ڈال دوں جس کے دینے ہیں نرک میں سڑھو گے آج میری بات کو دھیان پورک سن لینا اگر ایسا ککرت کیا تو تمہارا حشر اچھا تو کیا اتنا برا ہوگا کہ آپ سوئم کا حشر ہوتے دیکھ نہیں پاؤگے آنکھیں بند کر رہو گے کہ آنسو لوگوں کو دکھنا چاہیں بہتر ہی بہتر آنسو چاہیں آج کے لئے اتنا ہی دنوات